ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام پوسٹ و وقت پر ملتی رہیں مریم نواز نے اپنے سوشل میڈیا سے ہر حد پار کروا دی ہے جس طرح انہوں نے عمران خان بین نظیر کی جالی تصویر بنوا کر پچیس سال دنیا بھر میں پرپاگنڈا کیا جس طرح کمر باجوا کے خلاف قادیانی ہونے کا پرپاگنڈا کیا بلکل اسی طرح مریم نواز کے سوشل میڈیا ٹیم میں چیف جسٹس ساکیب نصار کو قادیانی ڈیکلیئر کر کے ان کو قتل کروانے کا منصوبہ بنوایا ہے تاکہ کسی کا خون کھولے اور وہ چیف جسٹس ساکیب نصار کو مار دے یہ تصویر مریم نواز کے سوشل میڈیا نے بنائی ہے جس میں چیف جسٹس کو سلمان رشتی کے ساتھ بیٹھا دکھایا گیا ہے اور ان کی جے پر مرزا غلام احمد قادیانی کی تصویر لگی ہوئی ہے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور ان کے مذہب اور ان کے دین پر ڈائریکٹ حملہ ہے چیف جسٹس ساکیب نصار کی کبھی سلمان رشتی سے جو کہ گستاخ رسول ہے اسے کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی انہوں نے کبھی اس شخص کے ساتھ بیٹھنا گوارہ کیا چیف جسٹس ساکیب نصار الحمدللہ پکے سچے مسلمان ہے اب یہ دیکھئے دوسری تصویر یہ ہے اصل تصویر جس میں چیف جسٹس دوست محمد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مگر مریم نواز کے سوشل میڈیا نے ان کی تصویر ایڈٹ کر کے دوسر محمد کی جگہ سلمان رشتی گستاخ رسول کے تصویر لگا کر ان کو ساتھ بٹھا دیا یہ سب پچھ فوٹو شاپ کے ذریعے کیا گیا اور ان دونوں کے کورٹ پر مرزا غلام احمد قادیانی کے تصویر لگانا ایک بہت بڑا کرائم ہے اب اس تصویر کے دو مقاصد سے کوئی بھی پاکستانی مسلمان یہ دیکھ کر تپ جائے کہ جسٹس ساکیب نیسار گستاخر رسول سلمان رشتی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور دونوں مرزا غلام قادیانی کے ایجنٹ ہیں لہذا ان پر حملہ کر کے ان کو مار دے کوئی دوسرا جس طرح نون لگ نے گھٹیا بکاؤ دو نمبر ملوی ساجد میر سے جنرل کمر باجوہ کے خلاف قادیانی ہونے کا پروپاگنڈا کروایا تھا تاکہ جنرل باجوہ کو اپنے زیرے اثر رکھا جائے اور پنامہ فیصلے پر ان کی مدد کرے اسی طرح اب چیف جسٹس کے خلاف پولی سادش کے تر جالی تصویر بنوا کر ان کو قادیانی بنایا جا رہا ہے تاکہ ان پر حملہ ہو اور ان کا قتل ہو جائے یہ اتنی بھیانک سادش ہے کہ اگر چیف جسٹس نے اس کا نوٹس نہ لیا تو بہت بڑا بہران پیتا ہو جائے گا یہی وہی بہران ہے جس کا نواز شریف نے ذکر کیا تھا کہ بہت بڑا ہنگامہ اور انتشار پاکستان میں ہونے والا ہے یہ نواز شریف کی دھمکی چیف جسٹس آکیب نصار کو تھی اور اب ہم نے اس ویڈیو اور پیغام کو ہر جگہ پہنچانا ہے تاکہ یہ بات میڈیا میں آئے چیف جسٹس پہ پہنچے وہ اس کا نوٹس لیں ان کے تمام لوگوں کو گرفتار کیا جائے ان کا سوشل میڈیا پہلے ہی روہ کے ساتھ مل کر فوج آئی ایس آئی اور جسٹس آکیب نصار کے خلاف کام کر رہا ہے ان پر قتل کا مقدمہ درج ہونا چاہیے تاکہ پاکستان میں کوئی دوبارہ یہ جورت نہ کر